السلام علیکم سمجھ میں نہیں ہے یارہ کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے بولیں ایسے لگتا جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہیں مگر بولنا تو ہے ان بہروں کے لیے جو بہرے بھی ہیں اندھے بھی ہیں گھونگے بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کہیں کہ یہ کیسا پاکستان ہے کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اس سے اچھے تو دوسرے اسلامی مالک ہیں جہاں شریع سزائیں دی جاتی ہیں اور زمانت بھی نہیں ہوتی جرائم کے بڑھنے کی بنیادی وجہ زمانت ہے جس سے ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے پہلے ہی جرم میں سخت سزا دی جائے تو دوسرا اور تیسرا جرم کرنے کے حمد نہیں ہوتی مگر جرم کرتے ہیں اور گرفتاری سے پہلے ہی زمانت کروا لیتے ہیں تو پھر جرائم کے تعداد تو روز بار روز بڑھے گی نا سوزیرہ میں بھی جرم ہوتے ہیں مگر پکڑے جاتے ہیں سزائیں بھی ملتی ہیں زمانت کوئی نہیں ہوتی اس ملک میں زمانت کا قانون ختم کر دینا چاہیے اور قانون کی بالت ہسی کے شور مچانے والوں کو چاہیے کہ اس قانون کے بارے میں کچھ سوچیں کسی نے کہا تھا پاکستان میں چوری کرنے والے کا ہاتھ کر دینا چاہیے تو سوچیں آدھے سے زیادہ پاکستانی کا ہاتھ تو کٹے بھی ہوں گے اور سب سے پہلے ہمارے بڑے چور ان کے ہاتھ تو پہلے کٹیں گے جو ہمارے سوروں پر بیٹے ناش رہے ہیں جنہیں غیرت نہیں ہیں شرم نہیں ہے حیاء نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دن دہارے عزتیں لوٹ رہی ہیں بھوکے بیڑی ہیں کھلے جانبوں کی طرح پھر رہے ہیں معصوم بچیوں عورتوں کا نکلنا حرام کر دیا ہے جیلیں بھری پڑی ہوئی ہیں مقدمے سالوں چلتے رہتے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا جیلوں کو بھی گھر بنا کر رہتے ہیں اپنے جرائم کا نیٹ پر بڑے آرام سے چلاتے ہیں میں اپنی سیاسے چمکانے کے لیے انہی کو استعمال کرتے ہیں کس کس کو یاد کریں یہاں تو درندگی کی انتہا ہو گئی ہے چند دنوں تک شور اٹھتا ہے میڈیا پر پھر ایک نئی خبر آ جاتی ہے لوگوں کو تو بھولنے کی عادت ہو گئی ہے سوچیں ذرا نہ آسمان گرے نہ زمین پھٹی معصوم بچوں میں سامنے ان کی ماں کے ساتھ سب کچھ ہوتا رہا اوپر سے کہتے ہیں گھرسیں نکلی کیوں تھی تو ان سب کو ایک کمرے میں بند کر دوں یا لڑکا نہ کتے ان پر چھوڑ دوں جو ان کی بوٹی بوٹی کرتے ہیں تو کتہ گاڑی میں بند کریں گولی مار دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں جرام جرم کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچیں مگر نہیں ایسا قانون کیسے بنائیں گے ایسا قانون یہ لوگ بنائیں نہیں سکتے ایسے شریع قانون پہ تو ان کا تو مو بند ہو جاتا ہے مفتی مولوی خطیب سب خاموش ہو جاتا ہے انہیں سامسنگ جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو انہی کی گردان پھستی ہے نا ہمارے پاکستان میں اتنی جلدی مجرم نہیں پکڑ جاتے جتنی جلدی مجرموں کو پکڑا ہے ہمارے ہاتھوں مجرموں کو پالا جاتے ہیں تو نہیں پنجاب حکومت نے اپنی حکومت کو بچانے کیلئے کسی کو بلی کے بکرہ بنا دیو کہ اس کو پکڑ لیا جب معاملہ تھنڈا جائے چھوڑ دیں گے رہا کر دیں گے آخر قوم کو بھی چکرانہ ہے نا اور ہماری قوم کو تو ویسے بھی بھولنے کی بیماری یہ بہت جلدی بھول جاتی ہے ونہ ہماری سکوہ میں کتنا دم کہاں کہ فورا مجرم پکڑیں ارے پکڑنے والے ہوتے تو آج تک بے نظیر لیاقتلی خان کے مجرم نہیں پکڑ سکے تو یہ کیا تیر ماریں گے ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے فانسی دے دینی چاہیے لیکن پہلے یہ سوچتا تو صحیح فانسی دینی بھی ہے یا نہیں اور فانسی کس مقام پر دینی ہے میرے خیال ہے فانسی جو ہے نواز شریف کے سامنے دینی چاہیے جو جس نے اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کیا یا پھر بلاو الحاصل کے سامنے جو کھپے کھپے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا قوم کی بے عزت ہوتی بیٹیوں بہنوں کے لیے یا پھر منارے پاکستان پر جہاں قرارداد منظور ہوئی تھی شاید اس لیے افسوس کے ساتھ اسلامی مول وجود میں آیا ہے یا پھر اللہ میں اقبال کے مزار پر جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور ایک مسلم ملک کا خواب وہ خواب شاید غلطی سے دیکھا تھا چیکھتا کہ تابری اتنی بھیانک ہوگی کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا جہاں بہنوں کی عزتوں کے جنازے نکلیں گے یا پھر فہنسی قائدے در مزار پر دیں جہاں انہوں نے پاکستان بنایا تھا اب تو ان کی روح بھی تڑکتی ہوتی کہ ان کی قوم کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں اپنی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گی کہ وہ اپنے پرس میں میک اپ کٹ کے بجائے چھوٹی سی گن رکھیں اور وقت پڑھنے پر اس سے اپنی حفاظت کریں اسے استعمال کریں بیوٹی پالر بند کریں اور بیوٹی پالر کے بجائے جوڈو کاراٹی کلاسیں لیں گن چلانے کی کلاسیں لیں اور اپنی حفاظت اسی سے کریں بیوٹی پالر کے بجائے یہی کام کریں زیادہ بہتر ہے سینٹر کھولیں اور اپنے بچوں کو یہی سکھائیں اور ایسے ادارے جو ہے بنائیں جہاں پہ وہ اپنی حفاظت کرنے کی طریقے سیکھیں کیونکہ اب آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان میں کوئی انصاف نہیں مل سکتا ٹھیک ہے نا بہنوں کو چاہیے میری کہ میک اپ کٹ کے وجہ اپنے پرس میں گن رکھیں اور اسی سے جب موقع دیکھیں کہ جب وہ کچھ اپنا لیے کچھ نہیں کر سکتی تو اپنی حفاظت اسی چیز سے کریں یہی اس سے بہتر حل میری نزدی کوئی نہیں مجھے اپنی رائے ضرور دیجے گا کیونکہ یہ پاکستان ہے